تو دیکھئے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب کا یہ ایک اس موجودہ کرنڈ ایشیوز کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں یہ بتائیے کہ ابھی جو اس وقت پاکستان اور انڈیا ایک ٹینشن وہ ہیں بومبی دہشتگردی آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو سب سے اہم بیان ہے وہ یہ ہے کہ منمون سنگھ کا جو وزیراعظم انڈیا ہیں انہوں نے بیان دیا کہ جی دہشتگردی کی جو پالسی ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ کی پالسی ہے ملک کی پالسی ہے اس بیان کے بعد دیکھنے میں آیا ہے کہ جی بہت زیادہ ٹینشن دوبارہ شروع ہو گئی ہے اگر یہ بتائیں کہ جی یہ مومبی دہشتگردی کے پیچھے کیا قوزز ہیں دوسرا یہ کہ یہ بیان جو دیا ہے یہ ذمہ درانہ بیان ہے اور اگر کل پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑتی ہے اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اور فاتح سے فوج جو ہے وہ موف کرتی ہے تو پھر وہاں کی صورتحال کیا ہوگی اور یہاں کی سیچویشن کیا ہے یہ کرنٹ ایشو ہے بومبے کا بومبے میں جو ٹیرریسٹ اٹیکس ہوئے ہیں پہلے تو یہ سٹیٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں پرائیم منسٹر منموان سنگھ میرے خیال میں یہ موسٹ ارسپانسبل سٹیٹمنٹ یہ بالکل غلط ہے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا اور سٹیٹ کو انوارڈ کرنا ان چیزوں دیکھیں یہ ان دنوں سے پچھلے دنوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میں بھی پڑھ رہا ہوں سن رہا ہوں کیا ہوگا ہے دیکھیں بومبے کے اٹیکسے یہ ٹیرریسٹ اٹیکسے پہلے ایک ہارمنی پیس پبلک او انڈیا اور پبلک او پاکستان کہہ رہی تھی کہ پیس ہونی چاہیے ہارمنی ہونی چاہیے اور ہر چیز بہت اچھا چل رہی تھی بومبے کے ٹیرریسٹ اٹیک آتے ہیں اب کیا ہے ایک وار ہسٹیریا کہاں انڈیا میں انڈیا میں ایک وار ہسٹیریا ہو گیا ہے کہ جسٹ بکوز او ون انسیڈنٹ ایک بومبے کے انسیڈنٹ کی وجہ سے وار ہسٹیریا ہو گیا یہ بہت ہی غلط ہوا ہے اور اس کو جائر ہے ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں ٹیرریسٹ اٹیک کو ہم ہم کنڈیم کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جس نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے یہ بھی ہم کہتے ہیں بلکل دیکھیں اس قسم کی سٹیٹمنٹس اور اس قسم کی ایکشن جو ارسپونسبل ہوں ان سے گریز کرنا چاہیے ایک بیلنس لانی چاہیے اس سٹیٹمنٹس میں اس میں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی نہیں کرنی چاہیے ویپنگ اپ پبلک ہسٹیریا اور ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ آگے چلنا چاہیے ہائپر نہیں ہونا چاہیے انفورچنٹی لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کر رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے وہ کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیس پروسس کو ڈیریل کیا جائے وہ ڈیریل ہو گیا اور آپ نے جو کہا ہے کہ اگر ہم فورسز کو اگر بہر ہسٹیریا ہو اور ہم فورسز کو پاکستانی فورسز کو لے آئے ایسٹرن بارڈلز پہ ویسے اٹھا کر کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں اب آتی ہے بات کہ پاکستان کے اوپر اٹھاک کہ جی ہم سرجیکل سٹائک کریں گے یہ نونسینسیکل سٹیٹمنٹس بند ہونی چاہیے کوئی نہ پاکستانی افواج نے نہ پاکستانی قوم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اگر وہ یہاں سرجیکل سٹائک کر سکتے ہیں ہم بھی سرجیکل سٹائک کر سکتے ہیں ہم نے ایک فورس منٹین کی بھی ہے ہماری سٹریٹیجی آف ڈیٹرنس ہے اس کے مطابق ایک فورس ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فورس قائم ہے اور جب تک کہ پاکستان کی آرمی نیوی ائر فورس قائم ہیں کوئی ادھر سرجیکل سٹائک کوئی اٹیکس نہیں ہونے دیں گی کیونکہ یہی جواب ہم کر سکتے ہیں ان کے اوپر چالی سال نوکری کی ہے آلریڈی گولیاں فیس کی ہیں ٹررزم فیس کی ہے تو کوئی بھی پاکستان کے اوپر حملہ آئے گا میں اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دیر نوٹ اٹیک اس ایمین یہ ہمیں آپ کے یہ آپ انکر پرسنز ہیں آپ کے یہ ٹاک شوز میں آتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی وہ سرجیکل سٹائک کرنے والے ہیں وہ آ جائیں گے ارے یار کوئی ہم چونیاں پہنے بیٹھے ہیں ادھر سرجیکل سٹائک کیا سرجیکل سٹائک ہیں بھائی ہم کیوں نہ سرجیکل سٹائک کر دیں ادھر جا کر this is not a joke we have got a force اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لڑنے کو تیار ہیں ہماری ریزولو ہے کوئی ایسی چیز نہ ہو سکتی ہے نہ ہوگی تو بول نہ بند کریں اس قسم کی فضول قسم کی سرجیکل سٹائک اور یہ وہ اور بیلنس طریقے سے let us get to the root of terrorism and resolve it and deal with it تو اس قسم کی بیکار کسی ہم کی سٹیٹمنٹ سے نہیں دینی چاہیے اور more than that force ہونا قوم کی ایک ریزولو بھی ہے اور عام فورس کی بھی ایک ریزولو اور عظم ہے کہ ہم بھی جوابی کاروائی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوگی تو میرا شعال میں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان will retaliate یہ demand ہے قوم کی یہ demand ہے arm forces of پاکستان کی تو یہ war hysteria whip up کرنا یہ ہر لحاظ سے dangerous بھی ہے اور terrorist کی کامیابی بھی ہے اچھا ستر یہاں ایک اور بات جو آپ نے جس طرح کہا کہ جی terrorist کی کامیابی ہے اور یہ جو بھی اگر انڈیا یہ صورتحال کر رہا ہے اور اگر جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور فوج move کرتی ہے تو آپ نے کہا کہ terrorist نے اپنا کام کر لیا تو آپ نے سمجھتے سر کہ اگر پاکستان destabilize کرنی کی جو کوشش کی جاری ہے جو پریشر آ رہا ہے مختلف جگہوں سے اگر پاکستان کو destabilize کرنی کی کوشش کی گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خطہ اور بھارت بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا ایونکہ یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی ظاہر ہے دیکھنا چاہیے کہ یہ terrorism اور extremism اس کے roots بہت دور دور تک ہیں اس کے افیکٹ پاکستان میں ہیں certainly ہیں افغانستان میں ہیں border پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو پتہ ہی ہے لیکن یہ ہندوستان کے اندر بھی ہیں ان کی organization ایک سینی organization ہے جو سب کو پتا ہے اور ادھر 17 insurgencies چل رہی ہیں ہندوستان کے اندر تو ہمیں معلوم ہے وہاں بھی یہی problems ہیں پہلے ان کے terrorist attacks ہوئے ہیں ان میں میں نے ایک article پڑا تھا یہ ارندتی روئی ان کا article پڑا تھا جس میں ان کی findings پوری facts and figures دیوئی ہیں وہ سارے locals ہیں اور پہلے سب سے پہلے اگلے دن پاکستان آئی ایس آئی کیا ہوگیا بھائی تو وہ تو پروف نہیں ہے اب they had to eat their words ان کے اپنے terrorists تھے تو یہ اب اس میں بھی وہی same چیز اب کیونکہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں elections آ رہے ہیں تو اس لیے وہ political now it is most irresponsible جب ہی میں کہا رہا ہوں کہ political expediency کے لیے آپ ایک پیس process کو derail کرنے دو ملکوں کو جنگ کے اوپر لا کر کھڑا کرنے this is most irresponsible اب اگر ہم join کر کے terrorism کا خاتمہ نہیں کریں گے join کر کے peace process کو آگے لگا کر اپنی issues کو نہیں resolve کریں گے disputes کو نہیں resolve کریں گے اوپر سے ایک دوسرے کے خلاف ایک sentiments کو whip up کریں گے اور public opinion کو hatred میں تبدیل کریں گے یہ دونوں کے لیے نقصان دے ہوگا اور یہ